اسلام علیکم ایرئیون اسیس میرے آگ پر حوپ سو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیوز آپ کو بسند آرہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ لیسن نمبر تھرٹین سے آنوار ففٹین تک کر لیں مجھے میرے ہے کہ آپ کو پسلے لیکچر سمجھ آ چکے ہوں گے جو چیز نہیں سمجھاتی مجھ سے پوچھ لیا کریں اور کائنٹلی کائنٹلی میرے چینل کے سبسکرائب ضرور کیا کریں تو چلے جی ویڈیو کرتے ہیں سٹار سب سے پہلے جو امپورٹن چیز ہمارے پاس آتی ہے ایتھالوجی ایتھالوجی جو ہوتی ہے اسے ہم کمپیریٹیف سائکالوجی بھی کہتے ہیں یہ انکوائری کے اندر کے ایک فیلڈ ہے یعنی کہ اس کے اندر ہم انکوائری کرتے ہیں اور اس فیلڈ کے جو اوریجینیشن ہے جو روٹس ہیں وہ بائیو جی اور ایولویشن کے تھوڑھ ملتی ہیں اس میں جو انویسٹیگیر جس تھے لائک لائنس اور ٹنگ برگر انہوں نے انسٹینسک بہیوئر کو سٹیڈی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایڈاپشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح انٹینسک بہیوئر جو ہوتا ہے وہ ریسپونڈ کرتا ہے اب جب میں نے بات کی انٹینسٹیف بہیوئر کی تو یہ ہے کیا دیکھیں جی انٹینسٹیف جو بہیوئر ہوتا ہے یہ کمپلیکس پری پروگرام جنیٹیکلی کنٹرولڈ بہیوئر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فیکس ایکشن پیٹرن فیب فیب کا مطلب ہوتا ہے فیکس ایکشن پیٹرن یعنی کہ اگزیمپل کے طور پر ہم دیں تو ہم دیکھیں کہ مائگریشن اور نیسٹ بیلڈنگ موجود ہوتی ہیں لیکن کچھ مطلب پرندے ایسے ہوتے ہیں جو مائگریٹ کرتے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہوتے کچھ اپنا نیسٹ بیلڈ کرتے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے لیے ہمیں فیب کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے سیمیلرلی ہیومنز کے بارے میں بات کی گئی انہوں نے کہا کہ ہیومنز جو ہوتے ہیں وہ بھی انٹینسٹک بہیوئر کو شو کرتا ہے لائک سمائل کرتا ہے کرائے کرتا ہے کس کرتا ہے کرلنگ کرتا ہے اگریسیو بہیوئر بھی شو کر رہا ہوتا ہے آئی برو فلیش کر رہا ہوتا ہے دونک سمائل تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی تھی اب جب ہم بات کرتے ہیں کریکٹر سٹیکس کی تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسٹینسک جو ہوتے ہیں بہیوئر یہ انہیں جنیٹک کنٹرول کے بارے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چیز جینز پروپر ورک کر ہوتا ہے جین ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ اگر گیس کے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی انداز میں ایکس دیں گے اگر ہم دیکھیں انسٹینسک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لیٹر اور نو فیڈ بیک کو اسے چاہیے ہوتا ہے اگر ہم ہیسلنگ کی بات کرتے ہیں اگر ہیسلنگ ختم ہو جائے تو جو ڈومینٹ پیٹرن ہوتا ہے انسٹینسک کے اندر وہ ہمیں کارڈینل ٹو فیڈ کیپنگ منو اب اس سے میں اگر پروپر ورڈنگ سمجھاؤں آپ کو ڈائیگرام سے اب یہ دیکھیں ایک گیس ہے اس نے ایک دیا پروپر اگر وہ اس نے پروپر ورڈ نہ کیا ہوتا تو جو ہیچنگ ہو رہی تھی نا ہیچنگ ہو رہی تھی جو ایک کے اندر یعنی کہ اگر وہ اسے نہ توٹتا تو وہ بچہ اندر ہی مر جاتا سو اس کے اندر سے جو انٹینسک بہیویات اس نے ورڈ کیا اس نے اسے بتایا کہ اب now is the time to hedge that egg تو اس نے اسے ایک کو ایک پر وہ اس نے اسے ہیچ کیا اور اس کے پاس ایک بیبی باہر آگیا تو یہ ایک پورا پروسس تھا جو کہ ہوا اس کے اندر بہت سارے مصرز ورک کر رہے ہوتے ہیں like reflexive actions تے رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس امپرنٹنگ امپرنٹنگ ایک ایسا پروسس ہے جو کہ موڈیفائی کرتا ہے انٹینسک بہیویر کو انکلوڈ فائل آئیل یعنی کہ مدر سبسیچوٹ یا آپ کے آپ کہہ لو کہ سیکشل امپرنٹنگ بہت سارے بہیویر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریلیس ہوتے ہیں to make مدر and کیرگیور from close bond of attachment یعنی کہ آپ اگر کسی چیز کو بہن دھا پیار دیتے ہو تو وہ آپ سے اٹیچ ہو جائے گا تو یہ سارا پروسس جو ہوتا ہے کہ امپرنٹنگ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے سینسٹیف پیریئید آپ کونسا ہوتا ہے سینسٹیف پیریئید آپ کے پاس آپ کہو کے کہ جب ہم امپرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اپرچونٹی کی ونڈو ہوتی ہیں لائک ازلی لائف کے اندر آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے آپ کر سکتے ہو اس اپرچونٹی کام سینسٹیف پیریئید کہتے ہیں ہیومن جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں آپٹیمل ٹائم ہونے چاہیے ہوتا ہے کہ ان کے ان کے پاسٹیز کو امرج کرنے کے لئے سو وہ انوائرمنٹ کی طرف ریسپونس کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیویلپمنٹ چینجز ہوتی ہیں وہ کافی ہارڈ ہو جاتا ہے انہیں انڈیوز کرنا باؤنٹریز کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے سینسٹیف و کریٹیکل پیریئید کو خوزہرنا یعنی اب میں سینسٹیف کہوں تو آپ سمجھ لوگ یہ ایسا پروسس ہے جب آپ کے پاس بہت ساری رشتے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ نے کدھر جان ہے آپ ہر چیز کو لے کے اس کے بارے میں سوچ رہی کیا تھا کہ جو اٹیشمنٹ بونڈ ہوتا ہے وہ سمپل فیڈنگ کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا بلکہ بہت ساری ایسی چیز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لائک کمفرٹ ہو گیا لوف ہو گیا انسان جب چیز سے پیار کرتے تو ریٹرن اسے پیار کر رہتا ہے اسے اٹیش ہو جاتا ہے اب اسے کہ انسان ہی نہیں صرف اٹیش ہوتے بہت چیز ہو جاتی ہیں اس طرح بہت اندر انہوں نے بھی انفلیس آئیڈیا کو انہوں نے کہا کہ دیکھے جی جو انفینیٹ ریلیشن ہوتا ہے پیرنڈ کے ساتھ وہ ہمیشہ سٹارٹ ہوتا ہے سیٹ اف انیت سگنل جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اڈلٹ ہے وہ بیبی سائی کی طرف بیبی کو اس بیبی ہی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بچہ سیٹ آئیڈز ہو جاتا ہے آئینز بات اور اٹیشمنٹ اس طرح آئینز بات نے بھی یہ بات کہی تو اس نے کہا تھا کہ ہم انجائیٹی کو اٹیشمنٹ سے الگ کر دیتے ہیں بچہ اور اس کے پاس تین کائن آف اٹیشمنٹ ہوتی ہیں بچہ جو ہوتا ہے تو اس محسوس ہوتا کہ سکیور ہو گیا ہے سیکنڈ انس کے لئے اٹیشمنٹ جب انفینیٹ انس کے لئے اٹیش ہو جاتا ہے اور وہ آوائیٹ کرتا ہے کہ اسے مطلب اسے خود وہ کیا گیور ہوتا ہے یا اس کی مدر ہے وہ اگر اسے دور کر رہی ہے تو وہ رہنا شروع کرتے کہ تو وہ اس کا انس کیور اٹیش تھا اس کے ساتھ انس کیور رہا تھا وہ اٹیش رہنا چاہتا تھا تھرڈ کائن جو تھی وہ تھی ambivalent اور anxiously attached یعنی کہ اب اس کائن میں بچہ کیا کرتا ہے یہ انس کو شروع کر رہا ہوتا ہے جیسی بچے کو آپ خود سے دور کرو گے تو وہ انس آجائیٹی شروع کر گا وہ غصے میں آجائے گا دوسرے کی طرف جائے گا نہیں رہنا شکر دے گا تو ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے ایمپلینٹیشن ہو رہی ہوتی ہے سٹارٹ آف لیسنٹ ہو رہتا ہے پھر جی ایمبریو ایمبریو جو ہے وہ 3 to 8 ویک میں ہوتا ہے اس میں آم بن رہتے ہیں لیگز بن رہتے ہیں فیس آرگن مسل سٹارٹ کر رہتے ہیں ہارٹ بیٹ کرنا سٹارٹ کا دیتا ہے پھر فیٹس ہے جو 9 سے 30 ویک کی طرف جاتا ہے اس میں گروہ اور فینیشنگ ہو رہی ہوتی ہے اب یہ جو آپ کے ٹاپک لیکچر ہے اگلے پندرہ بھی اس میں آپ کے شورٹ ایک دو آئے زیادہ ایم سی کیوز ہی تھی ہم 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 فوکس رکھیں گے لاسٹ آف 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 فرس منٹ کے اندر کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے ایکو ڈرم میزو ڈرم انڈو ڈرم اور نیورونز یہ ساری چیزیں بن رہی ہوتی ہیں سو آپ کو چارہ پوائنٹ سیاد ہونے چاہیں سیکنڈ منٹ میں کیا رہی کس طرح منٹ پر ڈیوائیڈ کر کے بھی کس طرح وہ ورک کس طرح بند رہا ہے وہ رسپونڈ کرنا شکا دیتا ہے ترچ کی طرف ٹھارڈ منٹ میں اس کی لنگز بگین ہو جاتے ہیں بات کیا آپ کے پیپر میں نہیں آیا سو ہم نے اسے کر دی اسکیپ فیٹس ایلیون ویگ کے اندر دب دیکھتے ہیں تو بچے جو ہوتا ہے وہ پروپر بن چک ہوتا ہے وہ کک کرنا شکا دیتا ہے وہ آم کو اپنے بینڈ اوپن کرنا شکا دیتا ہے اپنے ہاتھ کو کلوز کرنا شکا دیتا ہے اور اپنے تھم کو سک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب چیز میں امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہوتی پری ٹرم برث اب پری ٹرم برث جو ہے وہ بیفور 37 ویک آف گیس ٹیشن کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس اب رویویشن ٹی فیس اور یہ آپ کو پاس شورٹ کوشن بھی تھا کہ فیٹر الکوحل سنڈروم کیا ہے یہ کیسا سنڈروم ہے جب جو کہ برث ڈیفیکٹ ہوتا ہے آپ کی کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیانرز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ الکوحل پی رہے ہوتے ہیں تو یہ سنڈروم بچے کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہو لیکشن آمبر 14 ہو گیا کمپلیٹ چلی دیکھ لیکشن آمبر ہوتا سو ہم اس سکپ کر دیتے جو چیز پیپر میں نہیں آئی اسے ہم ڈسکس نہیں کریں گے مجھ امید ہے کہ آپ کو میری لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ایک آپ کے پاس آتا ہے اب کار ٹیسٹ کوششن تھا کہ what is اب کار ٹیسٹ یا ڈیف ایپ کار ٹیسٹ تو ایک بریف اسیسمنٹ ہوتی ہے جب نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے اس پر ایک بریف اسیسمنٹ کی جاتی ہے جو کہ ایک سپانچ منٹ کی ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتے ہے وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہے کہ نیو بورن ہے آیا وہ اٹریسک ہے کیا اسے میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے یا نہیں یہ 1 to 5 منٹ کی ہوتی ہے یہ تھا لیکچے نمبر 15 چلدی سے 16 بی کیونکہ 16 بی سی کے قارڈ ہے چھوٹا سی یہاں بی امپورٹن ساتھ ادلی بونڈ بناتا ہے اب یہ بونڈ ہوتا ہے ہائی اموشنل ہوتا ہے اس میں ان بونڈ بی بی جو ہوتا ہے وہ اموشنل فیزیگل لیول کے اندر چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد برین سٹیمولیشن کے بارے بات کی گئی تھی کہ جب برین ون برین بچے کا دماغ بن گیا سٹیمولیٹ ہو گیا تو اس کا ایک نیورنیل کنیکشن ہوا جو کہ اس نے ایک اس کیا اس کے بعد اس نے دیترمن کیا انٹیلیجنس کو یعنی اس کے دماغ برین لیول آیا سوشل اموشنل سکیز آگیا بچے کے پاس نومن پرسنلیلٹی اور اپٹیٹیوٹ کے بارے میں بات کی گئی ادھر فیملی میمبرز جو ہوتے ہیں ان کے ادھر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے سبلنگ گرینڈ پیرنٹس ادھر نیکس ٹیپ آف انڈیویر دیر فارم کلوز بونڈ پہلا اس نے بنایا تھا اپنی ماں کے ساتھ سیکنڈ اس نے بنایا اپنے سبلنگ اور گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ جو اس کا بونڈ بنا ینگر سبلنگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹیو اور فارم کلوز بونڈ بناتے ہیں اپنے آلڈر سبلنگ کے ساتھ اب سبلنگ کیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب نیو بونڈ بیبی آتا ہے تو جو آلڈر سبلنگ ہوتے ہیں انہیں بہت ڈیفیکل ٹائم ملتا ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ انکریز اندھوائی نیس ہو جاتا ہے سلیپنگ ڈیفیکلٹیز آنے شروع جاتے ہیں ویڈڈراؤز ہونا شروع جاتے ہیں اگریسیو بہیوئر آ جاتا ہے یعنی کہ سبلنگ کی ریویڈلی شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے اپنے چھوٹے بھین بھائی سے بکاوز ان کے اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی اس کے چینج ہوئی اس میں ڈیویین ہوئی تو یہ تھا جی لیسن نمبر سکسٹین اور اب آتے ہیں سیمٹین کی طرف جب ہم نورمل گستیشن پریڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں گا وہ ٹو ایٹی جیس کا ہوتا ہے یعنی فورٹی ویگس کا ہوتا ہے نورمل رینج ہوتی ہے تھرٹی ایٹھ تو فورٹی ٹو ویگس ہوتی ہے اگر برث آف بیبی کے بات کرتے ہیں تو وہ تھرٹی سیون ویگ کہا یہ گیا کہ نورمل جو بیریڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس فورٹی ویگس کو ہوتا ہے یعنی ثرٹی ایٹھ سے فورٹی ٹو ویگس تک اب اگر ثرٹی سیون ویگ میں ایک بچہ ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ہم کہیں گے پری مچار یا پری مچاریٹی اب اس میں ہوتا کیا ہے اب وہ جو بچہ پیدا ہوئے نا اب اس کے لنگس جو ہوتے ہیں نا اگر وہ تھرٹی سیون ویگ میں پیدا ہوگا اس کے لنگس جو ہیں وہ مچار نہیں ہیں سو بیبی کو وہ فورٹی سے ویٹی لیٹر پہ لے آتے تاکہ اس کے لنگس مچار ہو سکے اس کے بعد پری مچاریٹی اور ہیلتھ پرابلم کیا کے آ جاتی ہیں آپ کو سیمپل پرابلم لکھنی تھی تو فرسٹ پرابلم اینڈیولوجیکل پرابلم آ جاتی ہے پھر کارڈیو ویسکلر اور سپرائٹری پرابلم آ جاتی ہے کوئی سیسین لکھنی نہیں لی تو آپ لو برث ویٹ کر دیں ہیمپلیٹرولوجیکل کمپلیکیشن کے بارے میں بات کر دیں اور یہ ہو جاتا ہے آپ کا پورا یعنی اب لو برث ویٹ میں ہم کیسے لکھیں گے کہ ٹری ہاف پاؤنڈ ہوتا ہے نا ویٹ اگر ٹری ہاف پاؤنڈ سے کم ہے نا ٹینت پرسنٹائل کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ اس بچے کو ہیلتھ ریسک کافی زیادہ ہے سو یہ لو برث ویٹ ہے پاکستان کہنا یہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا بٹ آپ کے پیپر میں نہیں تھا تو ہم نے نہیں کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا فیزیکل گروہ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایوریج نیو بورن ویٹ کو جو ہوتا ہے وہ سیون ہاف پاؤنڈ ہوتا ہے نروس سسٹم جو برین اور سپائنر کارڈ کو ایک ساتھ بلاتا ہے اسے ہم سینٹر نروس سسٹم کہتے ہیں نروس سسٹم کے اندر آپ کے پاس جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ہے سناپٹو جینیسز پھر سیکنڈ ہے میرینیشن اب سناپٹو جینیسز کے اندر آپ بات کرتے ہیں نیورون کی نیورون مچھر ہو رہا ہوتا ہے وہ دینڈریکز اور ایکسرون برانچ کے بنا رہا ہوتا ہے جو کی کنیکشن بناتے ہیں نیورون کے ساتھ میلینز ہو گیا اپوٹیسز ہو گیا اب یہ وہ چیز ہی تھی جو کہ آپ نے سمپل نام لکھنے تھے سو اسے ڈیفائن نہیں کرنا تھا سلیپ پیٹرن کے اگر ہم بات کرتے ہیں فرس مانت میں نیورون جو ہوتا ہے وہ تو تھرڈ آف تیر ٹائم ٹائم سلیپنگ ہو جاتا ہے اس کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے اب یہ جو پیٹرن ہے یہ چینج ہو جاتا ہے آٹھ کھنٹے تک between five to nine year of age تک اس کے بعد ہی ریسرچرز جو تھے نم ایک کوششن تھا کہ how clear is their vision بچے کا vision sorry vision کیسا ہوتا ہے تو ریسرچرز ہیں وہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جو نیور بورن ہوتا ہے اس کا 20 and 150 and 22 by 600 جو کہ ریچ کر میں آپ کو سمپل بتاؤ نا چھے سے بارہ منت کے اندر بچہ جو ہوتا ہے وہ پرابر دیکھنا شکر دیتا ہے اس کے بعد جی وہ چھے منت میں آکے اس کی جو ہو جاتی ہے نا کلر ویجن ہوتی ہے وہ مچیور ہو جاتی ہے یعنی اسے کلرز کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر جی ڈیفت کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب انفریٹ کرال سٹارٹ کرتا ہے ہیرنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ چھے منت کی یہ آپ کو سمپل یاد رکھنا ہے کہ یہ چھے منت کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں اسے کلرز پتہ چل رہے ہیں وہ سن سکتا ہے پرابر اس سے کام بچہ جو ہوتا ہے وہ پرابر سن نہیں سکتا اسے پرابر نظر نہیں آ رہا ہوتا اب جب سمیل اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ اس کے پیدا ہونے کے فوراں بعد اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے جب نیوبورن ہوتا ہے وہ کیسے ریک کرتا ہے آرڈر کو لے کر وہ اپنے فیش یعنی فیشل ایکسپریشن سے بتا دیتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ریفلیکس آ جاتا ہے ریفلیکسیف جو ہوتے ہیں وہ انویلینٹری مومنٹ ہوتی ہیں جو کہ ایلیسٹ کرتے ہیں انوارمنٹ سٹیمیل آئے اگر آپ بچے کو چھوٹے بچے کو چھویں گے نا تو وہ فوراں سے اپنے تسائر آپ کی طرف کرے گا تو یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہوا یہ تھا جی آپ کا لیکچر نمبر سیونٹین مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھایا ہوگا گائنی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ